موسیقی 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 ملے سہارے ملے پریادا مردہ مجھا مانا کیونکہ 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 یہ سب مہراج کو لٹا دیں رانیوں کی بستر اور آبوشن میرے نے درپل مادھوی دونوں کہتا ہے تونے بھائے کے کیونکہ مجھے تو بس وہ سبنا یاد ہوایا تھا پیسے بھی اس درپل ناری کا کوئی اس دپ نہیں ہے نہ اس لمپٹ راجہ کے لئے نہ اے اوزہ نگر کے لئے نہ اپنے پتہ کے لئے اور شاید تمہارے لئے بھی نہیں راجہ کے لئے نکل جانے کے بعد تم کیا سمجھتی میں سکھی رہ سکتا تھا اس بات کی کلپنا سے بھی میں سیہم اٹھتا تھا کہ تمہیں پرائے پرش کے سال سے حواز کر نہیں ہو اس لئے ایک ورش میں میں تین بات شرپٹانا ہوا تمہیں پرساد کے باہر آیا ہوں کبھی گھوڑوں کی لئے بھٹ کر کبھی ایرشہ کی دہکتی آگ میں کبھی گھوڑوں کی خوج میں جاتا کبھی بھاگ کر یہاں لوٹ آتا کیا میں سکھی تھا میں نے سمجھتی تل کر کٹا ہے جیسے بھورا پھولوں کی طرح آسکت ہوتا ہے ویسے ہی وہ ستری کو دیکھ کر مکد ہو جاتا جب مادری کو اپنے سامنے دیکھا تو لٹو ہوئے ان کے پاس بھی دو سو ہی آشوں میں تھی گھوڑے تھے جیسے شکونتلا دشین کی اور جان کی رام کی اور آدیتی کشیب کی اور گھنگا ساگر کی اور ویسے ہی تمہارا نام کیا ہے مادھوی ویسے ہی مادھوی دیوانات کی اور کھچے ہی چلی آئی ہے اوہ ڈال محمد کام کریڈا تو جاتی ہو ہاں ہاں پر کام کریڑ نہیں نہیں ہماری پہلی رانی جو پہلی بار شاید کش میں آئی تو سبھی آبھوشن پہن کر آئی اسے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کام کریڑا میں آبھوشن چھوٹے ہیں ہمارا سارا شریعت چھل گیا کیا میں آپ کے پاس ایک پرستاب لے کر آئی ہوں کہو کیا پرستاب ہے آپ کے چھے سو گھڑے کہیں کریں اور شیش دو سو گھڑوں کے لئے آپ ہاں کہو روک کیوں گے شیش دو سو گھڑوں کے لئے آپ مجھے اپنے پاس رکھیں تم گالب سے پریم کرتی ہو جی مہراج گالب سے پریم کرتے ہوئے بھی تم میرے ساتھ رہنا چاہتی گالب سے پریم کرتے ہوئے میں تین راجاؤں کی رنباس میرے چکے کیا تم نے کبھی مادرین کو اپنے پریم کا آشوا سن دیا چلو گالب گرو مہراج کے پاس پاس لوٹ چلو میں تم نے یہ نہیں آیا نہیں تاپس میں مادری کا پتہ لگاؤں تم لوٹ جاؤ اور گرو مہراج کو میرا پرام کہنا میں مادری کے بینا نہیں رہ سکتا کبھی پیدیس گو پیدیس 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 پیدیس